حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ چالیس تک کھہرے گا اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھا یا چالیس مہینے تھا یا چالیس سال آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے گویا کہ وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں یعنی ان کی شکل حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے پھر سات سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ دو آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی تھنڈی ہوا چلائیں گے جس کا اثر یہ ہوگا کہ روح زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو برحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہی پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے ان میں پرندو والی تیزی اور پھرتی ہوگی یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتی لے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندو والی عادات ہوں گی بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے برائی کو برا نہ سمجھیں گے شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو یعنی جو تم کہو گے ہم کریں گے تو شیطان انہیں بوتوں کی پرشتس کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی یعنی عیش و نشات والی ہوگی پھر سور پھوکا جائے گا جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر یعنی اس کی گردن ادھر ادھر دھڑک جائے گی یعنی لڑک جائے گی سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوز کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا یعنی مر جائے گا اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے ایسی جیسے شبنم اس کے اثرات سے انسانوں کی جسموں میں جان پڑ جائے گی پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے پھر چاروں طرف دیکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میداد میں کھڑا کرو کیونکہ ان سے پوچھ گچ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دو زخیوں کے گروہ کو نکالو عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننیان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضی یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہو اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلییں کھولی جائیں گی جس دن اللہ تعالی خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ حضرت صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے سنا کہ ہزار میں سے نو سو ننیان میں جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ بڑے پریشان ہوئے اور چہروں کے رنگ بدل گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ نو سو ننیانوے جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرقین میں سے ہوں گے اور ایک ہزار میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ کار یعنی وہ تم میں سے اور جو تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین